ایک سوال یہ تھا کہ جیسے ابھی نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے تو جب یہ سال شروع ہوتا ہے تو یقم محرم الحرام کو پہلی محرم الحرام کو ایک وظیفہ لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والا تو وہ وظیفہ کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ بتاتے ہیں دیکھیں جو کوئی یقم محرم الحرام کو ایک سو تیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر یا چمڑے میں سلوا کر اس کو ریکزن میں سلوا کر موم جامع کروا کر گلے میں پہن لے بازوں میں مان لے تو انشاء اللہ الكریم اسے اور اس کے گھر میں سے کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے یعنی مختلف بیماریوں سے مختلف برائیوں سے محفوظ رہنے کا یہ روحانی علاج ہے اب احتیاطیں کیا کیا ہونی چاہیے اس میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم با وضوح آپ نے لکھنا ہے زبر زیر پیش لگانے کے اس میں حاجت نہیں ہے اور اس میں جلالت لفظ اللہ پر جو تشدید اور کھڑا زبر ہے یہ لازمی لگائیں گے آپ یہ لازمی لگائیں گے ماشاء اللہ تو اگر ایک نے لکھ لیا گھر میں تو باقی سب اس کو فوٹوکو بھی کروا سکتے ہیں فوٹوکو بھی تو نہیں کروا سکتے ہیں ہر شخص اپنی لکھیں یا یوں ہو سکتا ہے کہ گھر کا کوئی ایسا فر جس کی رائٹنگ اچھی ہو لکھنے کی سپیڈ بھی ہو تو لکھ کر گھر کے دیگر افراد کو بھی دے دیں ماشاء اور کوشش کریں کہ بالپین سے لکھی جائیں جو یہ بالپین کیونکہ اس کا تعویز بنانا ہوتا ہے تو اگر آپ مارکر سے یا پوائنٹر سے لکھیں گے بعض وقت پانی لگتا ہے اب وہ تحریر وہ تحریر مٹ جاتی ہے اور تحریر مٹ گئی تعویز مٹ گیا اس کے تاثر بھی ختم ہو جائے ماشاء تو کوشش کریں کسی بالپین سے یا کسی انمٹ سیاہی سے آپ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احتیاطوں کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے